اس میں سوال ہی ہے کہ اسلام میں بیعت کی کیا اہمیت و مقام ہے اور اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے اور اس کا تزکیہ نفس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں دیکھئے بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لیتے تھے اور مسلمانوں کا خلیفہ اور حاکم بیعت لیتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ دینی تعلیم و تربیت کے لئے بیعت نہیں لیتے تھے کہ پیر مرشیری کی بیعت جو ہوتی ہے اس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے کہ فلان کو پیر بنایا جائے پیر صاحب کھڑے ہو بولے تو کھڑے ہو گئے بیٹھو بولے تو بیٹھ گئے ان کی بیویاں بھی آکے ان کے پاؤں دبا رہی ہیں اور پیر صاحب کے پاؤں بھی چوم رہے ہیں پاؤں دھو کے پی رہے ہیں اور پیر صاحب کہہ رہے ہیں تم لوگ نماز نہ پڑھو تو نہیں بھی پڑھ رہے ہیں پڑھو بولے تو پڑھ رہے ہیں اور پیر صاحب کہہ رہے ہیں تجارت مت کرو تو نہیں بھی کر رہے ہیں اسلام میں اس طرح کی غلامی نہیں ہے اسلام یہ ہے کہ ایک عالم ہے اس سے دین کے مسائل پوچھے جائیں اور عمل کیا جائے لیکن یہ چیز جو پیری مریدی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ پیر کے ہاتھ میں مرید ایسا ہوتا ہے جیسے نہلانے والے کے ہاتھ میں جنازہ ہوتا ہے تو یہ اسلام میں مردہ بننے کے لئے ہم کو نہیں کہا گیا ہے اللہ رب العالمین نے اتنا پیارا دین دیا ہے کہ ایک بڑا عالم بھی اگر غلطی کرتا ہے تو ایک عام آدمی اس کو سمجھا سکتا ہے اسلام میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی کی پیری مریدی کرے البتہ کسی معلم کو انتخاب کر کے کہ کوئی اچھے عالم ہیں اللہ والے کوئی ہیں آدمی ان کے پاس اٹھے بیٹھے ان سے دین سیکھے ان سے نصیحت پائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن کوئی ایک عالم خاص کرنا بھی کوئی مطلب نہیں ہے سارے علماء سے جتنے اچھے علماء ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو مسلمانوں سے یعنی ایک حاکم مسلمانوں کا ہے تو خلیفہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ مسلمانوں سے بیعت لیتا ہے ایسے پیر صاحب کی بیعت اسلام میں نہیں ہے